السلام علیکم everybody Welcome back to another video میں ہوں کمرسلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پردیسی منڈا تو آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنا جا رہا ہوں وہ ہے پولیس کریکٹر سرٹیفیکیٹ اس کو پولیس کلیرنس سرٹیفیکیٹ بھی کہتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کو نون کرمیل سرٹیفیکیٹ بھی کہتے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ پولیس کریکٹر سرٹیفیکیٹ کو کس طرح سے اپلائی کرتے ہیں اس کے لیے کیا کیا ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں اور اس کی فی کتنی ہے تو پوری ویڈیو جو ہے وہ اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو سٹیپ بے سٹیپ ہر چیز کی سمجھ آ جائے ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ سیمپلز بھی آپ کو دکھاتا جاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں مزید آسانی ہو جائے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جس جس نے بھی میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنواری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہن سکے تو اب بغیر ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو پلیس کلیرن سیٹیفیکیٹ بنوانے سے پہلے آتے ہیں دو ڈیفرنٹ سیچویشنز ایک سیچویشن ہے کہ آپ ان پرسن پاکستان میں موجود ہیں تو آپ کس طرح بنوائیں گے دوسری سیچویشن ہے اگر آپ آورسیز پاکستانی ہیں یا آپ پاکستان میں موجود نہیں ہیں تو پھر کس طرح بنوائیں گے اس کو تو آج کی اس ویڈیو میں جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ پاکستان میں موجود ہیں تب پھر کس طرح بنوائیں گے اور اگر آپ آورسیز پاکستانی ہیں مطلب کہ آپ آورسیز میں ک acoustین موجود ہیں کسی دوسرے کنٹری میں موجود ہیں تو اس کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ لنک ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا وہاں سے آپ اس کو اوپن کر کے تو چیک کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے بنوائیں گے تو ابھی ہم کر لیتے ہیں بات ہمارے پہلے پوائنٹ کی طرف کہ اگر آپ پاکستان میں موجود ہیں تو پھر اس کو کس طرح بنوائیں گے اب پاکستان میں تقریباً آج سے آٹھ سے دس سال پہلے تک جو ہے وہ ایک ہی طریقہ کار تھا آل آور دا پاکستان اب جس بھی پروینس میں ہے اس کا سیم ہی پروسیجر ہوتا تھا لیکن ابھی پچھلے تقریباً آٹھ سال نو سال سے جو ہے وہ پنجاب کا طریقہ کار اس کو تھوڑا سا چینج کر کے مزید عوام کے لیے آسان کر دیا گیا ہے تو میں آپ کو جو ہے وہ دونوں جو ہے وہ باری باری سمجھا دوں گا کہ اگر آپ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر کس طرح اس کو اپلائی کریں گے اگر آپ دوسرے پروینس سے ہیں تو پھر کس طرح اپلائی کریں گے تو پہلے جو ہے اور سب سے آتا ہے ڈاکیومنٹس جو کہ دونوں پروینسز کے لیے سیم ہیں آپ چاہے جس بھی پروینس میں ہوں گے آپ کو سیم ہی ڈاکیومنٹس ریکوائر ہوں گے سب سے پہلے آپ کو چاہیے ہوگا آپ کا اوریجنل نائکوپ یا سی این آئی سی اور اس کی فوٹو کاپیز نائکوپ اور سی این آئی سی میں کیا پر کیا اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا دوسرے نمبر پر آپ کو چاہیے ہوگا پاسپورٹ اور اس کی فوٹو کاپی تیسرے نمبر پر آپ کو چاہیے ہوگی فریش تین سے چار پاسپورٹ سائز فوٹوز یہ جو ہیں یہ ڈاکیومنٹس ہیں اور سب سے بہتر ہے کہ ان کی جو فوٹو کاپیز ہوں گی آپ نے ان کو اٹیس کروا لینا ہے کسی بھی سولویں یا اٹھارویں گریڈ گئے تو اس سے آپ کے ٹائم کی بچت ہو جائے گی اب آگے آ جاتے ہیں پہلے پنجاب کی طرف پنجاب میں اگر آپ موجود ہیں تو آپ نے اس کو کس طرح سے اپلائی کرنا ہے یا کس طرح سے اس کو بنوانا ہے سارا پروسیجر آپ نے اپنے ڈاکیومنٹس کٹھانے ہیں اور آپ نے سیدھے چلے جانا ہے عدالتوں میں یا عدالتوں کے اراؤنڈ اس ایریا میں آپ کو بہت سارے سٹام فروش بیٹھے ہوئے مل جائیں گے وہاں سے آپ نے لے لینا ہے سٹام پیپر سٹام پیپر کیا ہوتا ہے اس کا سیمپل بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا پچاس رو پے کا سو رو پے کا کوئی بھی مل جائے گا اور ان ہی سے کہنا ہے کہ بھئی میں بلس کلے نے سرٹیفیکٹ اپلائی کرنا ہے تو مجھے کائنٹلی اس کی جو ہے وہ ریکٹنگ بھی کر دیں وہ آپ کو اسی اوپر ٹائپنگ کر کے کچھ اس طرح کا جو ہے وہ حلق نام آپ کو لکھ کے دے دیں گے ملتا دلتا ہوگا اس سے ایکزائٹک سیم نہیں ہوگا ہر ایریا کا اپنا ہوتا ہے تھوڑا بہت ڈیفرنس ہوتا ہے اس میں تو وہ آپ کو لکھ کے دے دیں گے اس کے بعد اگر آپ ان سے مکمل فائل تیار کروائیں گے مطلب کہ اگر آپ نے ڈاکومنٹس اٹیسٹ نہیں کروائے ہوئے تھے تو آپ کے وہ ڈاکومنٹس بھی لیں گے سارے ہر چیز اٹیسٹ کر کے آپ کو مکمل جو ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہیں وہ آپ کو ایک فائل میں لگا کے مکمل بنا کے دے دیں گے اس کا نارملی چار سو پانچ سو روپیہ جو ہے وہ لے لیتے ہیں تو اگر آپ صرف اس سٹام پیپر لیں گے سوئے آپ چار سو روپیہ اور وہ کروائیں گے تو دیر سو دو سو روپیہ میں بھی ہو جائے گا اگر آپ کے اچانے والے ہیں باقی پاکستان میں مختلفی جوگوں میں مختلفی ریٹس ہیں کہیں تین سو بھی لیتے ہیں چار سو بھی لیں گے اور ڈپینڈ کرتا آپ ان سے کتنا تعم کروا رہے ہیں کیا کیا چیز کروا رہے ہیں تو اس حساب سے مطلب چارجز ہوں گے اپنی فائل جو ہے وہ سمیٹ کروانی ہے سارے ڈاکومنٹس ہوں گے ایڈی سپورٹ آپ کی ایک پیکچر لی جائے گی جو کہ آپ کے پلیس کلیرنس سرٹیفیکٹ کو پر لگتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ سے اس کے چارجز ہوتے ہیں تھوڑے سے 100 سمتھنگ ہوتے ہیں لیکن کیونکہ وہ ڈاکومنٹس جو ہیں جو پلیس کلیرنس سرٹیفیکٹ ہے اس کو آپ کے ایڈرس پر پارسل کر دیتے ہیں جو کہ بہت ہی سہولت آپ کو جانا نہیں پڑتا ٹائم نہیں ویسٹ ہوتا تو اس کے کچھ چارجز ہوتے ہیں پارسل کے جو ہیں تو ملاج علاقہ آلموسٹ 300-400 کے راؤنڈ یا کئی دفعہ اگر آپ بہت کلوز ہیں سیمی سیٹی میں ہیں تو مائٹ بی 200 سمتھنگ یا اس سے بھی کم ہو جائیں تو بس اسی کے راؤنڈ باؤٹ جو ہیں وہ چارجز ہوتے ہیں یہ آپ نے پی کرنے اور اپڈاکومنٹس دے کے اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے اور دو دن بعد یا کئی دفعہ دوسرے دن یا دوسرے دن پلیس والا ایک جو ہے نا کوئی آفیسر پولیس آفیسر وہ آپ کا گھر جو ہے وہ ویزٹ کرتا ہے ایک فارم لے کہتا ہے جو کہ فیل کرنا ہوتا ہے اور وہ آپ خود ہوں یا کوئی بھی فیملی میمبر ہو تو آپ نے اپنا جو سی ای ای سی و پاسپورٹ وغیرہ وہ سارا اپنے گھاری رکھنا ہے اور سب کو پتا ہونا چاہیے گھر والے میمبر جو ہیں ان کو کہ وہ کہاں پہ ہے تاکہ اگر آپ گھر میں موجود نا بھی ہوں تو وہ آئیں اور وہ جو ہے وہ اپنی ڈاکمنٹس آپ کے دکھا کے وہ فارم فیل کروا دیں تو اگر آپ خود ہیں تو بھی اس کو بس فارم فیل کروانا ہے اس کی کوئی فیل نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اور فارم فیل کروانے کے بعد وہ اس کو کونسلر وغیرہ سے جو ہے وہ ریسٹ کروانا ہوتا ہے وہ بھی وہ خود کرواتا ہے یا آپ اس کو کروا دیں تو اس میں ایشیو نہیں ہے کوئی مطلب نہ کیونکہ کئی دفعہ پولیس والے جو ان کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کے ایریا کا کونسلر کون ہے یا اس کا جو گھر ہے وہ کدھر ہے most of times پتا ہوتا ہے کئی دفعہ نہیں پتا ہوتا تو آپ کیونکہ اس ایریا کے رہیشی ہوتے ہیں تو آپ کو دو معلوم ہوتا ہے تو آپ اس کو گائٹ کر سکتے ہیں اس میں تو اس کی کوئی فی نہیں ہے فارم فیلنگ کی باقی پولیس والے کچھ پولیس والے ہوتے ہیں جو کہ چائے پانی بغیرہ مانگ لیتے ہیں تو وہ اگر آپ ان کو چائے پانی میں کچھ مانی تو اگر آپ ان کو دیں آپ کی مرضی ہے نہ دیں تو بھی آپ کی مرضی ہے اس کا کوئی ایشیو نہیں ہے کوئی ایفیکٹ نہیں ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ دو سے تین یا چار دن کے اندر اندر آپ کا جو ہے بلس کلین سرٹیفیکیٹ بن کے آپ کے ایڈرس پہ آ جاتا ہے تو یہ تو تھا پنجاب کا طریقہ کار اب باقی پروینسی جو ہیں جس میں کے پی کے سیند بلوچستان اور آزاد کشمیر وغیرہ ہیں اس کا کیا پروسیجر ہے اس کا بھی سٹارٹنگ پروسیجر سیم ہے وہی ڈاکومنٹس ٹیسٹیر جو ہیں ان کی فوٹوکاپیس ہونی چاہیے ساتھ آپ کے سیم جو ریجنل سی این آئی سی اور پاسپورٹ اور اس کے بعد آپ فوٹوگرافز ہونی چاہیے ان کو آپ نے لینا ہے سٹام پیپر آپ نے اسی طرح بنوا کے وہی اس کی ٹیسیشن وغیرہ کروا کے پوری فائل بنوا کے آپ نے سیدھا چلے جانا ہے سی پی او آفیس جو کہ سیٹی پولیس آفیس ہوتا ہے وہاں پر آپ نے چلے جانا ہے وہاں پر ان سے کہنا کہ مجھے پلس کلیرن سرٹیفیکیٹ بنوانا ہے تو وہ آپ کو اس کا فارم دیں گے جو آپ نے فل کرنا ہے اور ہاں یہاں پر آپ سے ایک دو سوال پوچھتے ہیں کہ آپ نے جو پلس کلیرن سرٹیفیکیٹ ہے وہ کس پرپس کے لیے بنوانا ہے اور کس کنٹری کے لیے بنوانا ہے رہے ہیں اور یہ بتانے کے بعد وہ آپ کو فارم کے اوپر یہ آلری لکھ کے دے دیں گے اس کے بعد آپ نے اس کو فیل کروانا ہے فیل کرنا ہے کر کے کسی بھی اٹھارویں یا سولویں گریڈ کے افیسر سے اس کو بھی اٹس کروانا ہے تو اگر آپ نے باقی ڈاکومنٹس آر ایڈی پریپیر کیے ہوئے ہوں گے تو آپ کا ٹائم پر جائے گا کیونکہ آپ وہاں ہی کروا کے قریبی کسی بھی گورنمنٹ کے سکول میں چلے جائیں کسی بھی ٹیچر سے آپ اس کو اٹس کروا سکتے ہیں اسی دن آپ سبمیٹ اس کو کروا سکتے ہیں ورنہ اگر آپ اس طرح نہیں کریں گے تو آپ کو وہ ایک چکر دوبارہ پڑ جائے گا اس کے بعد آپ جب سبمیٹ کروا دیں گے سبمیٹ کروانے کے بعد وہ آپ کو ٹائم دے دیں گے کہ فلان دن آ کے آپ اس کو ریسیب کر سکتے ہیں تو اس کے بعد سمپل آپ نے جو ہے جو ڈیٹ دیوئی ہوگی اس ڈیٹ جا کے آپ نے اپنا پلیس کلیرنس سرٹیفیکیٹ وہاں سے پک کر لینا ہے تو یہ تھا ایک بلکل سمپل اور سادہ سا طریقہ کار کہ کیسے پلیس کلیرنس سرٹیفیکیٹ یا نان کریمنس سرٹیفیکیٹ یا پولیس کریکٹر سرٹیفیکیٹ جو ہے وہ اپلائی کیا جاتا ہے بنوائی جاتا ہے اب جو پاکستانی پاکستان میں موجود نہیں ہیں وہ کیسے بنوائیں گے اس کا جو طریقہ کار ہے وہ ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے وہاں جا کے اس کو کلک کر کے چیک کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ